چونکہ دیش میں سب سے زیادہ چرچہ اگر کسی ایک بات کو لے کر ہو رہی ہے تو وہ ہے جمہو کشمیر کے پنچائیتی راج قانون میں فیر بدل کر دینا بدلاف کر دینا ہم لوگ مان رہے تھے کہ اب آپ یہاں پر آ گئے ہیں آپ ایک راجنطک ویکتی بھی ہیں پرشاسنک طور پر بھی آپ پوری طرح سے سکشم میں اسی وجہ سے ایک خاص مقصد کے تحت آپ کو یہاں پر بھی جا گیا تھا منو جی لیکن سوال بڑا یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ اب اس میں پھر بدل کر کے لوکل لیبل پر تو آپ سٹرانگ کر رہے ہیں چیزوں کو لیکن چناف کب ہوں گے بدھان سبھا کے کیونکہ دیش تو اسی بات کا انتظار کر رہا تھا اور جمہو کشمیر کے لوگ خاص طور پر کشمیر کے لوگوں کی بھاونا کو یا تو آپ نہیں سمجھ پا رہی ہیں یا باقی کے لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں جب یہ پنچائیتی راج لاغو ہوا تھا 73rd amendment جسے ہم کا انسٹیچیوشن کا کہتے ہیں تو اس کی مول بھاونا تھی 3 tier پنچائیتی راج سسٹم ڈیش کے انیک راجیوں میں یہ 3 tier پنچائیتی راج سسٹم ہے دربھاگی سے جمہو کشمیر میں نہیں تھا یہاں 2 tier سسٹم تھا تو ہم نے وہی کیا ہے جو باپو چاہتے تھے ہم نے وہی کیا ہے جو بھارت کے سمجھ دان میں 73rd amendment میں پرابیجن ہے کہ یہاں 3 tier سسٹم پنچائیتی راج کا لاغو کیا ہے جنتہ سے چنہ ہوا پرت ندھی اگر چن کر کے آتا ہے اور جلے کے وقاس میں اپنی بھاگیداری نبھاتا ہے اہم رول پلے کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کسی کو اس میں کشت نہیں پہنچنا چاہیے کہا یہ جا رہا ہے کہ درسلس چناؤ کے لوکل بوڈیز چناؤ کے ذریعے آپ پوری طاقت راجبھون کے پاس رکھنا چاہتے ہیں اور جو ودھائی کا ودھان سبھا کو لے کر سوال لگاتار پوچھے جا رہے تھے اس کو ابھی آپ لوگ فیلحال دور کی قوڑی بنانے کی کوشش میں ہیں مجھے لگتا ہے میڈیا کو بند کرنی چاہیے یہ پنچائتی راج بیوستہ باپو چاہتے تھے اور مجھے لگتا ہے اس سے گرامیڈ علاقے کا وقاس ہوگا جلے کا وقاس ہوگا اور میں ہر کوسس کروں گا کہ پنچائت پرتندیوں کو جتنا سسکت کیا جا سکتا ہے اتنا کیا جائے ارمن لوکل بارڈیز کے جو ہمارے پرتندی ہیں ان کو جتنا مجبوط کیا جا سکتا ہے ان کو کیا جائے اور میں نے تو جو فیصلے کیے ہیں صاف طور پر ایڈمنسٹریشن کو یہ نردیس دیا ہے کہ ان کے ان کے ساتھ چرشا کر کے ہی آپ وقاس کی رن نیت بنائیں میں سمجھتا ہوں کہ یہی بھارت کی آتما ہے اور اسی دشاں میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں جہاں تک ویدان سبھا کے چناؤں کا سوال ہے میں مانتا ہوں کہ دیش کے سممانی پردھان منتری جی نے پندر اغسط کو لالکلے کی پراشیر سے جو بات کہی تھی اس کو دیش مانتا ہے دیش اس پر بھروسہ کرتا ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ دی لیمیٹیشن کمیشن اپنا کام کر رہا ہے کچھ لوگوں کو بھرم ہوگا لیکن میں بڑی جمعیداری سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھارت کے سمویدان کی سپت لی ہے ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ دی لیمیٹیشن کا ایک دیش کی پارلیمنٹ نے بنایا ہے اور کیول جمہو کشمیر میں دی لیمیٹیشن نہیں ہو رہا ہے پوری اتر کے چار راجیوں کا دی لیمیٹیشن ساتھ ساتھ ہو رہا ہے ایک بار دی لیمیٹیشن کا کام ختم ہو جائے گا جمہو کشمیر اہم ہو جاتا ہے نا سر جو آپ باتی کہہ رہے ہیں اتر کے وہ چار راجے بھی ہم ہیں وہاں بھی چنہ ہو رہے ہیں اس لیے کچھ لوگ ویسٹڈ انٹریس میں بھرانتی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں میں اس کو پوری طرح پوری جمعیداری سے خارج کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ پردان منتری جی نے جو بات پندر اگست کو کہی تھی اس پر دیش کو بھروسہ ہے جمہو کشمیر دی لیمیٹیشن کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر تیہ کیا جائے گا کہ ویدھان سبا کب کیے جائیں چنہو اس کے یا پھر نہیں کیے جائیں چنہو آیوک کا ہے ایک بات مجھے لگتا ہے کہ بہت کنفیوزن اس دیش میں ہے لوگ سمویدھانی سنسطھاؤں کو نہ سمجھتے ہیں نہ ان کے ادھکاروں کو جانتے ہیں بھارت میں چنہو کب ہوگا کہاں ہوگا بھارت کے چنہو نیرواچن آیوک کو ہے وہ دیش کی ایک سمویدھانی سنسطھا ہے اس کے کارے چھتر میں کوئی دخل دے میں سمجھتا ہوں یہ اوچیت نہیں ہے دی لیمیٹیشن کا کام چلنا ہے پورا ہوگا تو میں مانتا ہوں کہ اوچیت سمجھ پر بھارت کا نیرواچن آیوک اس دیش میں بھی نیرنے کرے گا اوچیت سمجھ کب آئے گا یہ نیرواچن آیوک بتائے گی بھارت کا نیرواچن آیوک ہی تیہ کرتا ہے بیہار میں چنہو ہو رہے ہیں تو یہ نیرواچن آیوک تیہ کرتا ہے کہ چنہو ہوگا دیش میں کہیں بھی چنہو ہوتا ہے تو وہ تیتھی اور سمجھ یہ نیرواچن آیوک تیہ کرتا ہے اس بات کو آپ کو سمجھنا چاہیے پرشمیر میں ودھان سبا کی چنہو کب ہوں گے یہ نیرواچن آیوک بتائے گا سرکار اس بارے میں فیلحال کچھ بھی بتانے نہیں جاری ہے بھی میں اپنی مریادہ سمجھتا ہوں جو کاریچھت نرواچہ نایوک کا ہے اس میں میں دخلت ہوں یہ اوچیت نہیں ہے پردھار منتری جی کی بات کوئی انتیم ماننا چاہیے ایک بار ڈیلی میٹیشن کی پرکریہ پوری ہو جائے گی تو نشتیت روپ سے چناؤ کی پرکریہ بھی ہوگی